ہائی نمازکار پارنگ کرنے کے لئے لوگوں کو کہہ رہے ہیں پہلی بات ہوئی ہے کہ میں یہ نہیں جانتا کہ شادی کے جو گیسٹ سے مجھے پرمیشن لی تھی کی نہیں لی تھی پروفرلی وہ کہتے ہیں ساڑھے گیارہ بجے تک پرمیشن لی تھی ڈی ایم صاحب کہتے ہیں کہ دس ویر تک چلو یہ لیگل معاملہ ہے اور یہ میں وشی شگیوں پر چھوڑتا ہوں اس پر کہنا اور کوئی ٹپنے کرنا میرے لئے اجت نہیں ہوگا لیکن ڈی ایم صاحب یہ کیا طریقہ ہے ہم کس دیش میں رہ رہے ہیں بھئی اس طریقے سے ہم اپنے دیشواسیوں سے بات کیسے کر سکتے ہیں بھئی اگر وہ غلطی پہ ہیں تو آپ انہیں یا تو بات کہنے کا موقع دیجئے کوئی کچھ کہہ رہا ہے لیڈی بھی کہہ رہی تو ارستہ ارستہ یہ آپ یہ کر رہے ہیں اپنی طاقت پہ اتنا گھمنڈ ارے گھمنڈ تو پردان منطری مودی کو بھی نہیں ہے وہ بھی لوگوں سے اگر بات کرتے ہیں تو تمیز سے بات کرتے ہیں آپ ڈی ایم ہو کے آپ صرف ڈی ایم ہیں بھائی صاحب آپ کوئی ہمارے راجہ نہیں ہے اس دیش کے کی آپ اس طریقے سے بات کر سکتے ہیں وہ رجواری گئے how dare you speak to people like this اور وہی خاص کر آج کے دور میں جب ساری دنیا پریشان ہے خاص دور سے بھارت ہندوستان میں ترہی ترہی مچی ہوئی ہے پریشان ہیں لوگ دکھی ہیں جو پیسے والے ہیں وہ بھی ایسا نہیں کہ وہ خوش ہیں گھر بیٹھ کے کون خوش ہوگا سب اپنے کام میں لگنا چاہتے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں پھر آس پاس لوگوں کی مٹیوں دیکھ کے ویسے بھی دل دہل جاتا لوگوں کا ایسے میں ہمارے ایک دوسری کا ساتھ دینا چاہیے ہاتھ تھام کے چلو کوئی غلطی کر رہا ہے تو سمجھاؤ بجھاؤ آپ کو جو بھی کرنا ہے آپ کانونی طریقے سے کیجئے آپ برائیڈ گھروم کا پکڑ کے آپ اس کو دھکا دے رہے ہیں how dare you touch him اور تو اور آپ ایک پولیس والے کو دھکا دے رہے ہیں یہ کونسی بطمیسی ہے اتنی high handedness کیا اتنی high handed آپ میرے حساب سے یہ میں کچھ نہیں کہوں گا آپ کو آپ کو سزا ملنے چاہیے یا آپ کو آپ کی جس جگہ پہ آپ deserve نہیں کرتے آپ وہاں بیٹھے ہوئے آپ کو وہاں سے ہٹانا بھی بہت ضروری ہے لیکن میں آپ کے لئے یہ غلط کامنا ہے یا آپ کو یہ غلط آپ کے لئے بددعا نہیں دوں گا میں آپ کو کیونکہ آپ کا بھی پریوار ہے اور غلطی انسان سے ہو جاتی ہیں پر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شادی ایک بہت ہی special location ہوتا ہے لڑکی کے لئے لڑکی کے لئے ان کے ماباپوں کے لئے ان کے پریواروں کے لئے آپ نے ان لوگوں کی اتنے اچھے خوبصورت moment میں آپ نے اتنا بڑا داغ لگا دیا یہ ایسی شادی کر دیا آپ نے جو وہ زندگی بھر یاد کر دے کی بھی کوشش نہیں کریں گے وہ بھولنا چاہیں گے اپنے شادی کو کہ ان کے شادی میں اتنا گندہ ایک گھنڈے کی طریقے سے ایک educated آدمی آیا مجھے لگا جیسے کوئی ڈکیتی پڑ جاتی کسی کے گھر میں آپ کا بات کرنے کا ٹون جو تھا وہ کسی ڈکیت کا تھا اور اس تک اور اس تک دکھلا دکھلا how dare you do this آپ کے سمیدھے کہاں گئی کل آپ کے بیٹے کی آپ کی بیٹے کی شادی ہو اور آپ سے کچھ غلطی ہو بھی گئی ہو کوئی آکے آپ کے اتنے special moment کو location کو اتنا خراب کر کے چلا جائے آپ کو کیسے لگے گا you should be really really ashamed of yourself قانون کے رکشک آپ ہیں hundred percent ہوں گے یہ میں نہیں جانتا کہ آپ میں permission دی ہے کیونکہ میں نے جو papers دیکھے اس میں لگ رہا ہے کہ آپ کے ہی office of permission آئی ہے کہ اتنا time تک ہے چلو وہ آپ جانتے ہیں but this is not the way challenge this is not the way you cannot do this اپنی طاقت کا اچھا استعمال کیجئے لوگوں کو خوشی دیجئے آج کے زمانے میں بہت دکھ ہیں لوگ بہت پریشان ہیں ایک دوسری کا ہاتھ تھامیے کون کب گر جائے کچھ نہیں پتا بڑی دکھ کی بات ہے کہ آپ نے اس ایسے کیا ہے اور میں آپ لوگوں سب سے پرارسنا کرتا ہوں بھئیہ بہت مشکل time چل رہا سکنا ہوگا خوشیاں پاٹیے لوگوں کو help کیجئے آگے بڑھنے میں مدد کیجئے God bless you all